بنا نصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بعض افاد کسی نے خواب خواب پر دیکھ کر پوچھا مفہ علی اللہ بھی کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا محمدہ صلو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا صلو کیا کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا گیا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنادہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی اللہ لا يموت سبحان الحی اللہ لا يموت سبحان الحی اللہ لا يموت یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں کسے اللہ تعالیٰ تو فرماتے لی حاظم میں بھی جنازہ دے کر یہی کہا کرتا تھا یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا اب اندلاللہ اب اندلاللہ رجل کے ساتھ کیا پڑھیں گے سبحان الحی اللہ لا يموت لا يموت شاہ نماز جنازہ فرضے کی پایا ہے نماز جنازہ جنازہ کہا ہے فرضے یہ ایک پڑھے گا کوئی بھی نہیں پڑھا تو سب کلے گا اگر ایک پڑھ لیا تو سب تو ہے بریوسیمہ ہو جائیں گے فرضے کی پایا نماز جنازہ فرضے کی پایا ہے سمجھ میں نہیں بت نماز جنازہ میں دو رکن اور تین سنتے ہیں دو رکن اور تین سنتے ہیں دو رکن یہ ہے رکن بولے تو پیلا یہ واجب کے درجے میں ہے واجب کے درجے میں کیا ہے پہلا چار بار اللہ اکبر بولا کیا بلتے ہیں کیسے کیسے بولتے ہیں امریکات پر دینے کیا بل پہل کبل ہے اللہ اکبر سنا پڑھے پھر اس وقت کیا بلتے ہیں اللہ اکبر نہیں پھر اللہ چاہل قسم کے سر مغان کر نہیں کرتا ہاتھ اللہ اکبر سر نہیں رہنا پر سر نہیں مٹھائیں گے کہنا قیام یعنی یہ دو دو چیزیں باجب کے درجے میں ہیں رکنے تو ایک ہے اللہ اکبر چار بار بولنا چار بار اللہ اکبر بولنا کیا ہے رکنے رکنے ہے واجب کے درجے میں واجب ہے اور یہاں سجدے میں اگر سجدے نماز جنادہ کے وقت میں اگر زمین پر کھاٹے کچھ زمین پر بچھا ہوا ہے ریت پڑا ہوا ہے اگر سجدہ کرے گے تو کہاں لگے گا پیشانی پہ نہیں کہاں لگے گا پیشانی پہ نہیں لگے گا اس لیے بتاری نہیں ہیں یہاں یاں یاد نہیں ہے اس کے لئے لا faço اس میں تین سنت whopping آئے ایک تین اس میں جنازہ کی نماز میں تین سنت iin معاقید آئے ایک سنا پڑھنا دوسرا دروس شریف دوسرا دروس شریف تیسرا نماز 一من کے لیے دعا نماز جنادہ کا طریقہ نماز جنادہ کا آٹ ہو گئے گئے پانچ اٹ ہو گئے چاہاں نماز کے دے دے ہیں نمازیں حاصل کی بولن بات اکشان تاہلہ بائی پڑھنٹا پاس درمچہ پین ایک منٹ